فلم 92 میں ویلکم چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں فلمی دنیا کے دس بڑے مزہیہ اداکار ہنسانہ ایک مشکل فن ہے اس فن سے وبستہ متعدد بے مثل فنکاروں نے ناموری کمائی ہے ایک دور تھا کہ ہماری ہر فلم میں مزہیہ فنکاروں کے کردار خصوصی طور پر رکھے جاتے تاکہ دیکھنے والا ایک مخصوص موضوع سے اکتاہت محسوس نہ کرے ہماری فلموں میں کہتہے دینے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے تاہم دس بڑے کومیڈین کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا جائے گا انیس سو ساٹھ میں فنی کیریر کا آغاز کرنے والے منور ضریف نے کومیڈی کے شعبہ میں جو شہرت اور ناموری کمائی وہ بہت کم فنکاروں کو نصیب ہوتی ہے ان کے بڑے بھائی ضریف بھی اپنے دور کے بہت بڑے مزایہ اداکار تھے جن کے انتقال کے بعد منور ضریف نے اپنے بھائی کے کام اور نام کو زندہ رکھنے کے لیے فلمی دنیا کا رخ کیا ابتدا میں انہیں فلمی دنیا کے لوگوں کے روئیہ سے سخت مایوسی ہوئی اور وہ اس سے الگ تھا لگوں کے آخر بچپن کے دوست کے کہنے پر دوبارہ فلمی دنیا کا رخ کیا جس کے بعد شہرت و مقبولیت ان پر ایسی مہربان ہوئی کہ انہوں نے مایوسیوں کا کبھی تذکرہ بھی نہ کیا انہیں پنجابی فلموں میں دھڑا دھڑ دیا جانے لگا اور وہ جمل بازی پر مبنی اپنے جدہ گانہ انداز مزاہ کی بنا پر کہکہوں کے رنگ بکھینے لگے لوگ ان کے مزاہ کی برجستگی اور چستی دونوں سے پوری طرح محضوظ ہوتے ان کے پاس جکتوں کا ایک لا محدود خزانہ تھا جن کو وہ موقع محل کے مطابق کام میں لاتے برجستہ مقاموں کی ادائیگی پر انہیں کمال حاصل تھا پنجابی فلم بنارسی تھک اور دامن اور چنگاری میں انہوں نے بہترین مزاہیہ ادھاکاری سے بے پناہ شورت پائی اس شورت و مقبولیت اور کامیابی نے منوظریف کو فلموں کا ہیرو بنا دیا فلم اجدہ مہیوال، نوکر ووٹیتہ، جیرہ بلیڈ، میرا نا پاتے خان، نمک حرام، پیار کا موسم اور چکر باز میں وہ ہیرو کے قردار میں بے حد پسند کیے گئے رنگیلا کے ساتھ منوظریف کی مزاہیہ جوڑی کو فلم کی کامیابی تصور کیا جاتا تھا متعدد فلموں میں دھونوں کی مزاہیہ جوڑی نے مزاہیہ ادھاکاری کے انمنٹ نپوش چھوڑے ہیں خصوصاً فلم رنگیلا اور منوظریف میں ان کی لا جواب ادھاکاری پر ہستے ہستے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں پاکستان فلم دنیا کا یہ انمول ہیرہ اچانک دل کا دورہ پڑھنے کے سبب 29 اپریل 1976 کو اس دارے فانی سے کوچ کر گیا منوظریف کا فن اور کہہ کہے آج بھی فلموں کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو دیکھ کر زمانے اور حالات سے قطعی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے منوظریف آج بھی ہمارے درمیان ہے مزاہیہ ادھاکاروں میں دوسرا بڑا نام رنگیلا کا ہے جن کا چہرہ سینما سکرین پر دیکھتے ہی فلم بینوں کو ہسی آ جاتی تھی وہ چہرے اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے ایک مزہخ خیز شخصیت کے حامل تھے چہرے اور جسمانی آزا کو مزاہیہ انداز میں پیش کرنے سے دیکھنے والا قہقہ باروے بغیر نہ رہ سکتا تھا ہدایتکار ایم جرانہ کی پنجابی فلم جٹی سے رنگیلا کو فلم دنیا میں متعرف ہونے کا موقع ملا بعد ازا اپنی خدادار صلاحیتوں کے بلبوتے پر مزاہیہ ادھاکاری کے علاوہ بطور گلوکار، فلم ساز، خدایتکار، نغمہ نگار، مصنف اور موسیقار کی حصیت سے اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوئے ایک دور تھا کہ رنگیلا کا طبطی پوری قوت سے فلم دنیا میں بولتا تھا منور زریف کے ساتھ ان کی مزاہیہ جوڑی بے حد مقبول ہوئی فلم گہرا داگ مجھے جینے دو، حد جوڑی، سنگ دل، چردہ سورج، ما پتر، ہنگ کام کے شولے، سالہ صاحب، نوکرت مالک کے علاوہ بے شمار فلموں میں مزاہیہ ادھاکاری کے رنگ بکھیرنے والے رنگیلا کی بطور ہدایتکاروں فلم ساز، دیا اور طوفان، دل اور دنیا، رنگیلا، دو رنگیلے اور سونا چاندی کامیاب ترین فلمیں تھیں جبکہ بطور ہیرو فلم پردے میں رہنے تو رنگیلا اور ملور زریف، ایماندار، بے ایمان اور منجی کتھے ڈاما میں بے خد پسند کیے گئے اپنی منفرد باتوں اور حرکتوں سے لوگوں کو خنسانے والا یہ عظیم فنقار چوبیس مای دوہزار پانچ کو گردوں کی بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہو گیا رنگیلا کا کام آج بھی پہلے کی طرح کہہ کہہ بکھیر رہا ہے جو اس کے فن کی لازوال تازگی کا ثبوت ہے انیس سو چھپن میں کراچی میں بننے والی فلم انوکھی سے لہری کے نام سے ایک مزائیہ اداکار پہلی بار منظر عام پر آیا جس نے آنے والے وقت میں اردو فلموں میں مزائیہ اداکاری کے حوالے سے وہ شہرت و مقبولیت پائی جس کے نظیر کم ملتی ہے لہری سے قبل مزائیہ اداکار کو فلموں میں نہ صرف ایک مسخرہ سمجھا جاتا تھا جس نے کسی نہ کسی صورت اپنی حرکتوں کے ذریعے دیکھنے والوں کو خنسانہ ہوتا تھا مگر لہری نے فلموں میں پہلی مرتبہ مقالماتی مزاہ کے انصر کو متعرف کرایا ان کی اداکاری میں اچھل کود کے بجائے سیچویشن اور حقیقت سے قریب تار مزاہ پایا جاتا تھا وہ اپنے برجستہ اور چست مزائیہ جملوں سے فلم کے سین کو زافرانے زار کرنے کے ماہر تھے لہری نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران دو سو پچیس سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں دامن، آنچل، عشق پر زور نہیں، رات کے راہی، زمانہ کیا کہے گا آپ کا دریاء، توبہ، پیغام، نئی لیلہ، نیا مجنون، انجمن، میرے ہمسفر، آج اور کل، دیکھا جائے گا تینہ، حلچل اور نادانی شامل ہیں ان کی آخری فلم بابو تھی دنیا مزاہ کا یہ منفرد فنکار طویل علالت کے بعد تیرہ ستمبر دو ہزار بارہ کو کراچی میں وفات پا گیا مزائی اداکاروں میں ننہ کا نام بھی نمائیہ ہے باری بار کم جسامت والے اس اداکار نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز سٹیج سے کیا اور جب پاکستان میں ٹیلویین آیا تو ننہ نے ٹی وی کے ابتدائی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھانا شروع کیے ٹی وی کا پہلا سپر ہٹ مزائیہ پروگرام الف نون ننہ کی وجہ شہرت بنا جسے کمال احمد رزوی یعنی علن نے لکھا اس طرح الف نون کے دو کرداروں علن اور ننہ کو بے پناہ مقبولیت ملی جو معاشرتی برائیوں کو مزائیہ انداز میں بے نقاب کرتے تھے انیس سو چھے سٹھ میں ہدایتکار شباب کرانوی نے ننہ کو پہلی مرتبہ اپنی فلم وطن کا سپاہی میں کاسٹ کیا ننہ نے اپنی لا جواب اور برجستہ جملے بازی اور کومیڈی سے لا تعداد فلمی کرداروں کو مقبول بنایا اپنے ہم اثر مزائیہ اداکاروں منور ذریف رنگیلہ اور لہری کی موجودگی میں ننہ نے اپنا منفرد مقام بنایا فلم بدلہ میری بابی انجان افسانہ دھیرانی سوغاد آنسو بابل یار دیس پنجاب دے زدی اور دولت اور دنیا میں ننہ کی مزائیہ اداکاری اور روج پر نظر آئی انیس سو نواسی میں خادرکار حیدر چودری کی بلات بسٹر پنجابی فلم دبائی چلو میں علی جاز کے سار ننہ کی جوڑی کو فلم بینوں نے خوب پوزیرائی بخشی جس کے بعد ان کی جوڑی کو فلم سالہ صاحب، صاحب جی، نکاہ، ففٹی ففٹی، عشق پیچا، نوکرت مالک، وارٹی دا سوالے، باؤ جی، دلہ دے سوتے، سونا چاندی، قلی اور دیور بابی بے بے حد پسند کیا گیا اداکارہ نازلی کے ساتھ ننہ کی محبت کے قصے بھی عام ہوئے جس کے نتیجہ میں انہیں دو جون انیس سو چھاسی کو اپنے گھر میں مردہ پایا گیا ان کی کنپٹی پر گولی لگی تھی پوسٹ مارٹم کے بعد ننہ کی موت کو خودکشی کرا دیا گیا اداکار نظر پاکستان کی فلم دنیا کے پہلے مزائیہ اداکار تھے وہ پہلی فلم تیری یاد میں شامل تھے اس بنا پر انہیں پہلے مزائیہ اداکار کا اعزاز حاصل ہوا ان کی کومیڈی کا اسٹائل جوکر سا تھا فلم سسی، شہری بابو، پتن، ہیر، باغی، یکے والی، عشق لیلہ، سردار، آخری نشان، رانی خان، ناغن، کوئر، قواری بیوہ، عجب خان، مٹی دیا مورتاں، گلفام، کانون، پائل کی جنکار، آدل، رنگیلہ اور پہلی نظر ان کی کومیڈی سے مزین یادگار فلمیں تھیں جاسوسی فلم انسپیکٹر میں وہ ہیرو کے کردار میں جلوہ گر ہوئے اس میں مثل اداکار کا انتقال 20 اکتوبر 1992 کو ہوا پاکستان کی ابتدائی فلموں میں نظر کے ساتھ اداکار ذریف نے اپنی مزائیہ اداکاری کا آغاز کیا فلم ہماری بستی سے انہوں نے اپنے فنی قریر کا آغاز کیا انیس سو ساٹھ میں انہیں بہترین مزائیہ اداکاری پر صدارتی ایواڑ بھی دیا گیا فلم چھو منتر، پاتے خان، قرتار سنگھ، یکے والی، ماہی منڈا، بہروپیا، مز چھپن، تھنڈی سڑک، انار قلی، گلنار اور بودی شاہ میں ذریف کی مزائیہ اداکاری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ذریف جماسالی کی عمر میں تین اکتوبر 1960 کو وفات پا گیا 1960 میں ریلیز ہونے والی فلم اور بھی غم ہے سفنی کیریر کا آغاز کرنے والے مزائیہ اداکار نیرالہ کا تعلق قراچی سے تھا فلم ارمان میں انہیں بہترین مزائیہ اداکاری کرنے پر بہترین کومیڈین کا نگار ایواڑ بلا یہ فلم 1966 میں ریلیز ہوئی اس کامیابی کے بعد نیرالہ کا شمار ٹاپ کلاس مزائیہ اداکاروں میں ہونے لگا انہوں نے زیادہ تار اردو فلموں میں مقصوص انداز میں موہ میں پان رکھ کر مقالم اداکار کے بے پناہ شورت اصل کی ان کی مزائیہ اداکاری سے مزین فلموں میں دو راہہ احسان سمندر استادو کا استاد السلام علیکم نصیب اپنا اپنا آس انمول تم سلامت رہو سبق آئینہ اور صورت اور شہارت شامل ہے نیرالہ 9 دسمبر 1985 کو اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے مقصوص لہجے کے کامیڈین علی ایجاز اور منور ذریف بچپن کے دوستے جو ایک ہی سکول میں پڑھتے رہے چونکہ منور ذریف کے بڑے بائی زریف فلموں کے مقبول مزائیہ اداکار تھے جنہیں دیکھتے ہوئے منور ذریف اور علی ایجاز بھی اداکاری کی طرف راقب ہوئے ننہ کی طرح علی ایجاز نے بھی اداکاری کا آغاز سٹیج اور ٹیلویزن سے کیا بعد ازا 1966 میں غدایتکار شباب کے رانوی نے علی ایجاز کو فلم انسانیت میں مزائیہ کردار میں مطارب کرایا اس کے بعد علی ایجاز فلموں خصوصا پنجابی فلموں میں مختصر مزائیہ اور سائٹ رول میں نظر آنے لگے 1989 میں شورت نے ان کے دروازے پر فلم دبائی چلو کی صورت میں دستک دی اس فلم نے علی ایجاز کو ایک عام مزائیہ اداکار سے کامیاب مزائیہ ہیرو کے مقام پر پہنچا دیا اداکار ننہ کے ساتھ ان کی جوڑی کامیاب رہی اچانک علی ایجاز کو فلموں میں کام کر دیا گیا جس کے بعد علی ایجاز اور ننہ کی جوڑی بھی زوال پذیر ہو گئی ننہ کے خودکشی کے بعد علی ایجاز اداکاری کے میدان میں تنہا رہ گئے اور ٹی وی اور سٹیج ڈراموں تک محدود ہو گئے علی ایجاز نے دو سو چودہ سے زائد فلموں بھی کام کیا جن میں دلبر جانی، یملہ جٹ، سنیا، ٹائگر گینگ دل اور دنیا، جیو جٹا، سجن دشمن، نظام، لیلہ مجنون، اکمداری، جوگی، ویشی جٹ، ہتھ کڑی، وارنٹ، دبائی چلو، آپ سے کیا پردہ، سہرہ تے جوائی، چاچا بھتیجہ، مفتبر، مولا جٹ ان لندن، مولا جٹ تے نوری نت، دوستانہ، مرزا جٹ، سہب جی، سسرال چلو، سمندر پار، سونا چاندی، عشق پیچا، جورا اور چور مچائے شور قابل ذکر ہیں جبکہ علی ایجاز کے مشہور ٹیلی ڈراموں میں ہیر رانجہ، خواجہ اینسل، لاکھوں میں تین، پڑوسی اور اسغری اکبری شامل ہیں انیس سو ترانوے میں انہیں صدارتی ایوار برائے حسن کارکردگی دیا گیا انہوں نے دو نگار ایوارز بھی حاصل کیے علی ایجاز ستتر سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اٹھارہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو لاہور میں انتقال کر رہے ان کا فن ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا خالصری موٹا اپنے نام کی طرح بھاری برکہ مزائی آدھاکار تھے انہوں نے انیس سو بہتر میں ایکسٹر آدھاکار کی حسیت سے فلموں میں کام کرنا شروع کیا خالصری موٹا کو خدایتکار شباب کرانی کی فلم شمہ اور نوکر میں پہلی بار نمائی کردار ملے ان فلموں کی کامیابی کے بعد وہ کامیاب مزائی آدھاکاروں کی صحف میں شامل ہو گئے اس دور میں ہر دوسری فلم میں خالص سری موٹا شامل ہوتے تھے دیکھا جائے گا خریدار جاسوس آبرو انیمول انتخاب اور آئینہ جیسی بلاک بسٹر فلموں میں ان کی کامیڈی کو بے حد پسند کیا گیا خالص سلیم موٹا نے مجموعی طور پر ایک سو ستر سے زائد فلم میں کام کیا انیس سو اسی کی دھائی میں کراچی سٹیج پر عمر شریف نے کامیڈی کے حوالے سے دھوم مچا رکھی تھے وہ کہہ کہوں کی پٹاری تھا سٹیج اور ٹیلی ویزیم نے بہت جلد عمر شریف کو فلم جیسے پاورفل شعبہ میں پہنچا دیا جہاں انہوں نے اپنے مخصوص اور منفرد اندازے مزا سے فلم بینوں کو ہنسانہ شروع کیا سب سے پہلے خدایت کا جاوید فازل نے عمر شریف کو اپنی فلم حساب میں کاسٹ کیا اس دور میں وہ ہر دوسری فلم کی ضرورت بن گئے مسٹر چار سو بیس اور چارلی میں انہیں کومیڈی ہیرو کے روپ میں پیش کیا گیا ان کے برجستہ تنز و مزا سے بھرپور جملوں کا جواب نہ تھا انہوں نے اپنے فلمی کریئر کے دوران پینتیس سے زائد فلموں میں کام کیا یہ تمام مزایہ اداقار اپنے دور کے شہنشاہ کومیڈی تھے جن کی مزایہ باتیں اور اداقاری آج بھی لوگوں کے چہروں پر ہسی اور کہہ کہے بکھیرنے کا باعث بنتی ہیں یہ بڑے فنقاری نہیں بڑے انسان بھی تھے جو ہمیشہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہتیں سجانے کے لیے کوشہ رہے جو ہمیشہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہ